اور یہاں تو حال یہ کہ نماز گئی اور عاشقی رسول ہے نماز کے بغیر کوئی عاشقی رسول کیسے ہو سکتا ہے گوسمہ کا دامن تھا آلیا ہے جمعہ کی دور اکت پڑھ کر ایسے بھاگتے ہیں جیسے اسکول کی چھٹی ہونے پر اسکول کے بچے بھاگتے ہیں جس قوم کا ہستے کی بات نہیں نہ یہ کوئی مشاعرہ ہے نہ میں کوئی شائر ہوں نہ یہ کوئی کامیڈی شو ہے نہ یہ ہسنے کی کوئی بات ہے یہ احتساب کا مقام ہے آپ نے کسی مقرر کو نہیں بلایا آپ نے کسی دل جلے فقیر کو بلایا ہے اس لیے میں یہ کبھی کہنے نہیں ہوں گا کہ ہمارے چیرے دیکھو اور جنت میں جاؤ یہ جھوٹے تسلیہ میں اپنی قوم کو کبھی دینے کا عادی نہیں ہوں جن کے چیرے دکھا دکھا کر جھوٹے تم جنت کے ککٹ باتتے ہو قوم کی خوشی کے لیے کیا ان کا جنت میں جانا بھی یقینی ہے ہے کسی کو پتہ ہے کہ وہ جنت میں جائے گا جس کا چیرہ تم دکھا رہے ہو کیا نوح علیہ السلام کا بیٹا جہانم میں نہیں جائے گا کیا ابراہیم علیہ السلام کا سگا چچا آزر جہانم میں نہیں جائے گا کیا لوت علیہ السلام کی بی بی جہانم میں نہیں جائے گی اتنے بڑے بڑے گھرانے کے لوگ جہانم میں جائیں گے تو کیا ہمارے اندر سرخات کے پر لگے ہیں پورا پورا ہفتہ مسجد نہیں جاتے اور ہاتھ سے جنت نہیں جاتی ہاتھ سے جنت نہیں جاتی اتنی جنت کا فنکرا کر لائیں رسول اللہ کے دور کے بندے جوان قائقہ لگا کے ہس رہے ہیں حضور سواری سے اتر پڑے پوچھتے ہیں کیا جنت کی ٹکٹ مل گئی جنت میں جانے کی مشارت مل گئی انہوں نے کہا نئی یا رسول اللہ آقا نے فرمایا جو جنت میں جانے کی جس کو بشارت نہ ملی اور وہ قائقہ لگا کے ہس رہے مجھے حیرت ہے جس کو جنت میں جانے کا عزم نہیں ملا وہ قائقہ لگا کے ہسے حضور سواری سے پاچھتے ہیں اور جو پوری پوری راہ ننگی پچھر دیکھ کر بھی جس کے ہاتھ سے جنت نہ جائے وہ اپنے آپ کو دھوکہ نہیں دے رہا ہے جو اپنی بیٹی کو بازو میں بٹھا کر کے سرگل دیکھ رہا ہے کیا وہ اپنے آپ کو دھوکہ نہیں دے رہا ہے قادریت اتنی سستی نہیں ہے کہ میرا کپڑا پکڑ کر تمہیں قادریت مل جائے قادریت اور چشتیت اتنی سستی نہیں ہے یہ کسی کا چیرہ دیکھ کر مل جائے یہ دل جلے کے جملے اگر خراب لگے تو ماف کر دینا اور اسے والو لیکن یاد رکھنا چیترہ سے یاد رکھنا ہم نے مذہب کو جتنا حلقہ سمجھا اتنا مذہب حلقہ نہیں ہے جس کے بستر پر قرآن محصول ہوتا ہے وہ ام المومنین سیجدہ شدیقہ جس کو محبوب رب جس کو محبوب آئے محبوب رب العالمین ہونے کا شرف حاصل ہے وہ آئے شدیقہ جو رود کے بیٹ جائے تو اللہ کے رسول پر چھین ہو جاتے تھے وہ آئے شدیقہ جو چھپ ہو جائے جس کو بلوانے کے لئے حضور جتن کرتے تھے وہ آئے شدیقہ جس کی آنکھ میں آسو آ جائے تو اپنے ہاتھ سے رسول اللہ آسو پوچھتے تھے وہ آئے شدیقہ ان کے بارے میں ان کے بھائی اب تر عمال ابن ابو بکر کہتے ہیں کہ میں نے آئے شدیقہ کو دیکھا کہ جب وہ اللہ کے خواہ سے قیام کی تقریفوں کو یاد کر کر کے رونی تھی تو دوپٹا ایسے بھی دیتا تھا کہ ہمیں نچوڑنا پڑتا تھا دوپٹا دونے کے بعد نچوڑتے ہیں تو پانیٹ ٹپنا کرتا ہے لیکن آئیشہ کا دوپٹا دویا نہیں جاتا تھا بلکہ ان کی آسووں سے نچوڑا جاتا تھا تو ایسا لگتا تھا پانی ہے اللہ اکبر لیکن وہ اللہ کے خوف سے دو رہی ہوتی تھی مجھے بتاؤ تو صحیح آخر ہم نے دین اس کو سمجھا دین کو کیا سمجھا کھڑے ہو کر پشاپ کرتے رہے پھر بھی ہم دو سیازوں کے غلام ہم رسول اللہ کے غلام اور تو کوئی طلاق کی دھنکیاں دیتے رہے پھر بھی رسول اللہ کے غلام لنگی پچھریں فیس بوک یو ٹوٹ کا میسیوز کرتے رہے سوچو جو صحیح میں حیران ہوں جو گوسی آزم بے نمازی کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن ہونے سے منع فرما دے جو گوسی آزم دے بے نمازی مر جائے تو اس کو مسلمان کے قبرستان میں دفن مت کرنا جب گوسپاک بے نمازی کو مسلمانوں کے قبرستان میں پسند نہیں کرتے جبکہ وہ قبرستان گوسپاک کا بنایا ہوا نہیں ہے لیکن کہتے ہیں ان کو دفن مت کرو جو نماز نہیں پڑتے تو جب بے نمازیوں کو مسلمانوں کے قبرستان میں دیکھنا گوارہ نہیں تو بے نمازیوں کو قادری سلسلے میں کیسے قبول کریں گے آپ جو چاہیں اپنے لئے دکریہ تراشنے ہیں ایسے نہیں ہوگا قیامت کے دن بے نمازی ہو کر آپ اپنی قادریت گوسپاک کے سامنے شابط نہیں کر سکتے آپ جلسے کے نازم کے سامنے کچھ بھی ثابت کر لیں آپ اپنے دور کے خطیب اور عدیب کے درمیان کچھ بھی ثابت کر لیں وہاں تو بہت بڑی بار بار ہے